اسلام علیکم ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے کیا ٹونٹی ون نیوز پہ ہماری سپیشل ٹی ٹونٹی آئی جو ٹرانسومیشن ہے وہ جاری ہے میچ اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے اور آج پہلا سمی فائنل کھیلا گیا گزشتہ روز بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی آج کے کھیلے جانے والے میچ کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنز کیا تھی اور نتیجہ سو فیصد وہی رہا جس کے بارے میں یہاں اس پروگرام میں کل گفتگو ہوئی ہے نیوزیلینڈ کے ٹیم نفسیاتی برطری ان کو اس میچ پر آج تھرو آؤٹ رہی اور بڑی زبردست پرفارمنس کا آج نیوزیلینڈ نے مظاہرہ کیا پہلا سمی فائنل دو بڑی ٹیمیں انگلینڈ ورسیس نیوزیلینڈ آج کھیلا گیا اور اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے میچ کیونکہ اب سے کچھ دیر پہلے ختم ہوا انگلینڈ کی ٹیم ایک سو چھاسر ٹرن بنانے میں کامیا چار وکٹوں کے نقصان پر بیس اوورز میں اور نیوزیلینڈ کی ٹیم نے سر سر بنائے پانچ وکٹوں کے نقصان پر انیس اوور میں یہ سکور انہوں نے پورا کیا اچھے گننے بھی باقی تھیں اس سے پہلے ہی سکور جو ہوئے چیز کر لیا گیا ڈیرل میچل جو ہے نیوزیلینڈ کی جانب سے جناب مین آف دی میچ رہا ہے سنتالیس گیندوں پر بہتہ رنس کی شاندار انہوں نے کھیلی اور اس میچ کو نیوزیلینڈ کے لیے آج انہوں نے ون سائیڈیڈ بنایا انگلینڈ کی جانب سے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے جناب موین آلی کیا وننز بنایا ہے سنتیس گیندوں پر ڈیویڈ ملان جو ہے وہ اکتالیس رن بنانے میں کامیاب ہوئے تیس گیندوں پر جوس بٹلر انتیس رن بنانے میں کامیاب ہوئے چوبیس گیندوں پر جمی نیشم ایک وکٹ انہوں نے لی اٹھارہ رن دے کر دو آور کرائے ٹیم سعودی نے ایک وکٹ لی چوبیس رن دے کر چار آورز کرائے آدم ملین نے ایک وکٹ لی اکتیس رنز دیے چار آورز انہوں نے کروائے اس کے علاوہ نیوزیلینڈ کی جانب سے بیٹنگ کرتے ہوئے جب چیز کرائے تو ڈیرل میچل نے بہتہ رنز بنائے ڈیون کونوائی نے چھالیس رنز بنائے جمی نیشم نے ستائیس رنز بنائے گیارہ گیندوں پر بڑی زبدہ سننگ کھیلی ہے انگلینڈ کی طرح سے بولنگ میں لائنگ سٹن نے دو بکٹیلی بائیس رن دے کر کرس وکس نے دو بکٹیلی چھتیس رن دے کر اور آدل رشید ایک وکٹ لینے میں کامیاب ہوئے تو اس طرح نیوزیلینڈ نے یہ جب میچ ہے یہ باسانی اپنے نام کیا اس میچ کے حوالے سے آج گفتگو ہوگی محسوس مہمان سٹوڈیوز میں تشیف فرمائے ہمارے دونوں ایکسپرٹ جناب منیر الحق صاحب بروڈکاسٹر ہے جنرلسٹ ہے انیلسٹ ہے ان کو میں ویلکم کروں گا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ مہمان بہت شکریہ آپ کا پرگرام میں وقت دینے کے لیے دوسرے ہمارے مہمان جمیل احمد صاحب کولمیسٹ ہے رائٹر ہے اس کے علاوہ کرکٹ ایکسپرٹ ہے ان کو میں خوش آم دیکھا ہوں گا بہت شکریہ جنرل بھائی پرگرام میں وقت دینے کے لیے مہمانیر بھائی یہ کمبیک بھی کرنا جانتے ہیں ان کا کمبینیشن بھی بڑا لیتھل ہے ان کے پاس کیاپٹن بھی ون آف دی بیسٹ ہے ان کی سائیڈ فیلڈنگ پہ ترین ہے وہ تمام چیزیں آج میچ کے اندر نظر آئیے جی جنرل بہت شکریہ سر دیکھیں نیوزرینڈ کے لیے کل ہم نے تھوڑا سا ایش دیا تھا انگلینڈ پہ حالانکہ آج جس سے بھی بات ہوئی بیچتا لوگ انگلینڈ کے ہاتھ میں تھے دیکھ رہے تھے کہ انگلینڈ کی بہت اچھی ہے اور جو ٹاپ ہاتھ فیوریٹ ٹیم میں اس میں ایک انڈیا تھی اور ایک انگلینڈ تھی نیوزرینڈ کو کوئی ریٹ نہیں کر رہا تھا پاکستان کو بھی کوئی بہت فیوریٹ ریٹ نہیں کر رہا تھا تو نیوزرینڈ کے بارے میں جو میں کچھ عرصے سے جو دیکھ رہا ہوں نیوزرینڈ کو مجھے ڈیفرنٹ یوں نظر آ رہی ہے کہ دوہدار انیس کا جو ورلڈ کپ ہارے ہیں بدقسمت ہی تھی وانہ وہ آلموسٹ وہ بھی جوائنٹ وینر تھے ورلڈ ایسیم بیشپ جیتے ہم یہ بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ لاسٹ ائر ہوم سیریز میں جتنی بھی ٹیمیں ان کے پاس آئی تھی چار یا پانچ ٹیمیں سب کو انہوں نے کنونسنگلی ہرائے تھا آپ ان کی ریٹنگ دیکھ لیں آپ ان کا ایوریج دیکھ لیں جیتنے کا وہ سب چیزیں جو سب سے خوش آئی چیز آج ہوئی ہے نا نیوزرینڈ کے لیے وہ یہ ہوئی ہے کہ یہ دو کھلاریوں بہت ڈیپنڈ کرتے تھے ایک ٹرینڈ بولڈ پر بولنگ میں اور اپنے کپتان ویلیم سن کے بیٹنگ پر وہ دونوں کھلاری جو ہے وہ بلکل آف کلر تھے آج مطلب ٹرینڈ بولڈ کے لیے اتنی بٹائی ہم نے بہت کم دیکھی ہے چار اور میں چالیس انس بنے اور ویلیم سن جس طرح آؤٹ ہوئے ہیں اس طرح کا شورٹ کبھی ہم نے کھلتے ہوئے دیکھا نہیں کہ آتے ہی بغر سیٹ ہوئے اس طرح کا ریور شورٹ کھیلنا اور ایک آسان کی ایج دی کے چلے جانا اور پندرہ گیندوں بعد جب کپتان بھی آؤٹ ہو گیا تھا جب ان کے سب سے تجربہ کار بیٹسمن مارٹن کپٹیل بھی آؤٹ ہو گیا تھا تو پھر میچ میں کچھ بچا نہیں تھا اس وقت ایک سٹھ 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 رنس کے حدب ایسا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں نیوزیلینڈ کی ٹیم سو رنس بھی بنا پائے گی یا نہیں بنا پائے گی لیکن وہاں آپ ٹریڈٹ دیں کانوے کو اور ڈیرل میچل کو انہوں نے سمحالہ انہوں نے پارٹنرشپ ڈیویلپٹ کی اسٹی رنس کی اس کو کوئی نہیں دیکھ رہے سب بعد میں دیکھ رہے ہیں اصل جو بنیاد کھڑی کی یہ تھرڈ وکٹ کی تھی فاؤنڈیشن تو دیشن میں ڈیرل میچل کھیل رہے تھے ان کے ساتھ کانوے کھیل رہے تھے ان دونوں نے اسٹی رنس کی تک نے پارٹنرشپ کی اور پھر ایک اچھا وہ دیکھے وہ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا کہ سولہ آورز تک جو ہے وہ میچ کافی حد تک انگلینڈ کے حق میں نظر آ رہا تھے کیونکہ ایک سو دس رنس بنے تھے اور چار کھلاری آؤٹ ہو گئے تھے اس وقت ایک کیمیو انکس کی ضرورت تھی ناصر حسین کہہ رہے تھے کہ جیمی نیشم ہی ہے جو ایک کیمیو انکس کیل زکتے ہیں اور اس کے بعد جو دھوا دھار ہم نے بیٹنگ دیکھی ہے گیارہ گیو انکس پر ستائیس رنس ڈیرل میچل کبھی اوپن نہیں کرتے تھے اس ٹورنمنٹ میں اوپن کیا ان کو کوئی نہیں جانتا تھا دیکھیں نیوزرینڈ کے کتنے پلئر کو دنیا جانتی ہے مجھے بتایا کہ دیون کونوے کو جانتا تھا کیا گلین فلیپس کو کوئی جانتا ہے ڈیرل میچلہ کسی نے نام سنا تھا جیمی نیشم کبھی بہت کم تو اب آپ یہ دیکھئے کہ وہ ٹیم کے جو اپنے بولر اور اپنے ایک کپتان پر ڈیپنڈ کر دی تھی اس ٹیم نے کتنا زبردست کمبیک کیا ناممکن کو ممکن کر دکھایا اور آخری تین اوپٹ میں جو ہم نے دیکھی انہیں انگلینڈ کے بولرز کی جو ہم نے درگت بنتے دیکھی ہے وہ مجھے دوہزار سولہ کا فائنل یاد آ رہا ہے جب میں نے سوٹھ کچھ آر چھکے لگا دیئے تھے کارلوس بیتھویٹ نے اور یہاں آج وہ ان کے فائنل ان کے ہاتھ سے نکال دیا تھا اور آج چیمی فائنل جو ہے وہ جیمی نیشم ان کے ہاتھ سے نکال دیا لیکن جیمی نیشم کے ساتھ جاتھ اگر مین اپ دا میچ دیا گیا ہے دیرل میچل کو تو بہت تعریف کرنی پڑے گی اتنی گرمی تھی کہ جب وہ ہنمیٹ اپنی ٹیم کو جتوایا جو سب سے اچھی چیز ہے انگلینڈ ایک بہت بڑے ایک ریکارڈ سے محروم ہو گیا وہ ریکارڈ یہ تھا کہ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ٹیم اوڈی آئی ورلڈ چیمپئن ہو ساتھ ساتھ ٹی ٹوئنڈی چیمپئن بھی بن جائے تو وہ ریکارڈ انگلینڈ محروم ہو گیا لیکن دو آئی سی سی ایونٹ جیتنے کا نیزلینڈ نے زندگی میں کبھی سوائے ایسا سی ٹیسٹ سیمپئنشپ کے کبھی کوئی ورلڈ چیمپئن نہیں بنے وہ اور پہلی مرتبہ ٹی ٹوئنڈی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچے اس سے پہلے کبھی وہ فائنل میں بھی نہیں پہنچے تو ہر طرح سی یہ ٹورنمنٹ کا بہت اچھا ہے کپتان کے آؤٹ ہونے کے بعد مین کھلڈی کا ان کو نورملی ٹیم میں کلیپس کر جاتی ہیں یہاں وہ کھڑے رہے پائنڈرشیپ بنی کیم میننگز بنی سلوٹ ٹو کیویز ٹیم بہت اچھا کیلئے بہت اچھی کریٹ انہوں نے کے لیے چمیل بھائی آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کپتان ایک بڑا شرونگ ان کا پیلر ہے بیٹنگ کے اندر بہت زیادہ سپورٹ ہے بیگبون ہے نیزلینڈ کی بیٹنگ کی کین ویلیمز ہم ان کے آؤٹ ہونے کے بعد جس طرح لڑکوں نے سنبھالا ہے کیا کہیں گے اس میچ کے بارے میں دیکھیں کل ہم جب یہاں بیٹھے ہوئے تفسار کر رہے تھے تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو ٹیم جیتے گی ٹاؤس جیتے گی وہ پہلے جو ہے فیلڈنگ کرے گی اور وہی ہوا کہ انہوں نے ٹاؤس جیتا اور کیا کہتے ہیں کین ویلیمز نے اور فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ چودہ آؤور تک تو کافی حد تک جو ہے نا ان کا فیصلہ درست لگ رہا تھا لیکن اس کے بعد جو آخر کے چھے آؤور تھے اس کے اندر جو ہے چھہ سر ٹن بن گئے چودہ آؤور میں سو رن تھے اس کے بعد جو ہے چھے آؤور میں چھہ سر ٹن بن گئے اور وہ بھی جو کہہ کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے تھے نا ان کے میڈل آرڈر جو ہے نا وہ اتنے اچھی فارم میں نہیں کیونکہ جس پہ وہ زیادہ ڈیپینڈ کر رہے تھے جو ہونی بیریسٹو کو انہوں نے مطلب کھلایا اور سیم بلنگ کو انہوں نے آج جالا ہے میڈل آرڈر میں دو ہی ان کے پاس آپشن تھے سیم بلنگ کو ڈالیں تو انہوں نے سیم بلنگ کو آج کھلایا اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جونی بیریسٹو ہیں انہوں نے بھی مطلب یہ کہ آغاز تو اچھا کیا لیکن دو چوکیں مار کے وہ بھی آؤٹ ہو گئے بٹر کے وہ پوری بڑی بیٹنگ ان کی مطلب وہ کر رہی تھی لیکن وہ نہیں کر سکے آج لیکن اس کے بعد جو پارٹنرشپ ان کی ہوئی ہے مہین علی کی اور کیا کہتے ہیں میلان کی وہ بہت زبطہ سپارٹنرشپ تھی وہ جو ہے نا ان کو آخر میں تو ظاہر سی بات ہے جس طرح رن بنے ایسے رن تھے جو لگ رہا تھا کہ نیزویلینڈ کے لیے مطلب رن تو ہیں لیکن یہ کہ بہت اچھا میچ جو ہے نا جیسے ہم کل بھی کہہ رہے تھے کہ بہت کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے لیکن جب تیرہ رن کے اوپر دو مین پلیئر جن پہ پوری نیزویلینڈ کی بیٹنگ جو ہے نا ڈیبینڈ کرتی ہے مارٹن گپٹل اور کین ویلیمسن تیرہ رن پر آؤٹ ہو جائیں اور پھر وہ دباؤ رہے اور دباؤ سے تیم کو نکال لیں یعنی ایٹی ٹو رن کی پارٹنرشپ کیے پھر دیریل کا ہے میچل نے اور کہہ کہتے ہیں دیون کولوی تو یہ یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ ان کو کسی حد تک مطلب یہ کہ لے گئی تو انہوں نے آخر کے چھے آؤور میں ستر رن تقریباً جو ہے نا انہوں نے بنائے ہیں اور وہ جو ہے دیکھیں اصل میں جو یہ ضرور ہے کہ کہہ کہتے ہیں میچل نے جو ہے نا بہتر رن کی ایننگ کھیلی مینافدی میچ بھی رہے تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں لیکن میں جو میچ ویننگ اننگ جو ہے نا وہ جیمی نیشم کی جیمی نیشم کی گیارہ گیر لپے ستائیس رکھ تین چھکے ایک چوکہ یہ جو اننگ تھی نا اس نے یہ کھیل میں واپس لے آئی ہے ورنہ جو ہے نا وہ تو چل تو رہا تھا لیکن جب اس کے آؤٹ ہونے کے بعد جب جیمی نیشم آیا اور اس نے آتے ہی کوئی پریشر نہیں لیا اس نے اس نے آتے ہی جو نا دیکھیں یہ سب کچھ بھی ان کے گیم پلان کا حصہ تو جب فیلپس آؤٹ ہو گئے تو پھر کہہ گیتے ہیں اور فیلپس بھی اسی طرح کھیلتے ہیں کہ وہ آؤٹ ہو گئے کوئی بات نہیں لیکن جیمی نیشم نے آگے جس طرح کھیل کا نقشہ پلٹا ہے تو دیکھیں جب جب میچ اس طرح کا میچ ہوتا ہے نا وہاں پر امتحان ہوتا ہے بولوروں کا امتحان ہوتا ہے بیٹسمن کا امتحان ہوتا ہے تو اس امتحان کے اندر جو ہے نیزیلینڈ کے بیٹسمن کامیاب ہو گئے بڑے بڑے نام ہیں ان کے اندر آپ اگر انگلینڈ کی وہ دیکھیں کہ آج لگ رہا تھا کہ کہہ گیتے ہیں مارک ووڈ جو ہے انہوں نے تین اوور بہت اچھے کیے لیکن چوتھے اوور میں ان کو ٹھک ٹھک رنگ میں اور جتنے بھی مطلب ان کے جو آج سب سے جو پورے ٹورنمنٹ کے اندر کہہ گیتے ہیں نئی پیٹکرز جورڈن آج ان کی بھی صحیح سے پھٹائی ہوئی ہے تو مطلب یہ کہ جب دباؤ آیا نا انگلینڈ کے اوپر ان کی باولنگ کے اوپر اس سے پہلے بھی آیا تھا دباؤ ساؤت افریقہ کے خلاف تب بھی ہمیں ان کی باولنگ ایکسپوز ہو گئی تھی اور آج بھی یہ ہوا تو جب دباؤ ان کی باولنگ کے اوپر آتا ہے نا تو یہ اس طرح باولنگ نہیں کر پاتے کہ جیسے مطلب نیزیلینڈ کے جو حالکہ چالیس رن مطلب یہ کہ ترینڈ بولڈ ناج دیئے ہیں اور مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک سو چھا 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 ٹرن کا اتنا جو ہوا ہے نا وہ ہوا اس لئے ورنہ آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لے پچیس رن چھبیس رن سے زیادہ یہ نہیں دیتا لیکن پھر بھی اتنے مین بولر ہے ان کا لیکن جس انداز میں آج نیزیلینڈ نے اپنی بیٹنگ کیے یہ ان کی جو پلاننگ تھی کہ ٹوز جیت کے اور ان کو مطلب ہی کہ فیڈلنگ کرنا ان کو بیٹنگ کرنا دیکھیں نیوزیلنڈ کو پتا ہے کہ ان کی جو سٹیندھ ہے نا انگلینڈ کی وہ ان کی بیٹنگ ہے باولنگ میں اب وہ جو دمخل نہیں تھا ایسے تھے کہ اگر دو تین اوور اچھے ہو جائیں اصل میں ہوتا ہے اس میں ایسے ہی ہے اب دیکھیں نا ایک اوور کے اندر جیمی نیشن نے چھبیس رن بنا لی ہے وہ جو مارک وٹ کے جو چھبیس رن ہے نا وہ ان کو واپس لے آئے کھیل کے اور پھر جو آخر کے دو اوور بیس رن چاہیے تھے وہ ایک اوور کے اندر بنا کے میں مطلب ظاہر ہے کہ وہ ایک جو ان کا جو میچل ہے اس نے جو بیٹنگ کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کونوائی جو اس کو بھی مطلب یہ کہ کریڈٹ دینا پڑتا ہے جو پارٹنشیب اس نے کی اور فورٹی سکس رن بہت اہمیت کے حامل تھے دیکھیں آپ میچ کے کرکٹ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قریب لے کے جائیں اگر آپ جلدی آؤٹ ہو جائیں گے نا تو وہ آپ کو لگے گا بہت مشکل ہو گیا آپ قریب لے کے گئے نا ایوریز ضرور بڑا گیا ایوریز بڑا ہے آپ میچ کو جب قریب لے کے لیکن دیکھیں جو ایوریز بڑا تو نیسیہ انہوں نے آکے ایک ہی اوور کے اندر انہوں نے پورا کر دیا میچ آپ قریب لے کے جائیں گورنمنٹ کر دیں اگر آپ انگلنگ کی بیٹنگ کے حوالے سے بات کریں اسٹرونگ بیٹنگ لائن اپ ہے ایسا نہیں ہے کہ بڑے ویک ہو بڑے ڈیویڈ ملان ہو گا لائنگ سٹن ہو گا یا پھر اب بٹلر ہو گا یا بیرسٹر ہو گا بڑے بڑے نام ہیں بڑے اچھے اچھے پرفرمر بھی ہیں لیکن یہ انسنسیبل جو تھوٹ ہے یہ ابھی کچھ دیر پہلے جیسے میں بات کر رہا تھا جب آپ کو پتا ہے کہ بٹلر کے اوپر پوری ٹیم رہا لائے کر رہی اگر وہ بڑا سکور کرے گا اچھی فاؤنڈیشن بنائے گا تو اس کو بڑا ہوگا تو یہ کیا وجہ ہے کہ وہ سیدھی بال آتے ہوئے ریورسٹر اٹیمپ کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے یہ تو جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ کے بلے پہ گین نہ آ رہا ہو آپ بہت زیادہ ڈاڈ بال کھیل جاتے ہیں تو امپروائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ کونسی سنسیبل بیٹنگ تھی اتنے اچھے بیٹسمن کی جانب سے اتنے امپورٹنڈ میچ کے اندر جی تو وہ ان کے پاس چھے تک بیٹس میں نے سات میں سے ان کے بولر شروع جاتے ہیں یہاں آدھر لشید تک بیٹنگ کر لیتے ہیں تو آج ان کی بیٹنگ میں پاور ہیٹر بھی ان کے پاس ان کے پاس کوئی پاور ہیٹر نہیں تھا یہ نون پاور ہیٹر نہیں تھے جیمین ایشم کے اتنا کیمیو ایننگز کھیل جائیں گے کہ گیارہ جندوں پر ستائیس رنجز بنا دیں گے اتنا کسیوں کو نہیں پتا تھا لوگ یہ مجھ سے بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ پاور ہیٹر تو ان کے پاس ہے نہیں اگر آخر میں ضرورت پڑی تو کیا ہوگا تو یہ کنسن میری بھی تھا لیکن جیمین ایشم نے جس طرح تھے کھیلا وہ پروف کیا کہ بھائی ان کے پاس ہر طرح کین ڈیفنسیب بھی ہیں بولر بھی اچھ ہیں سب ہیں پوری ٹیم بہت اچھی ہے یہاں انگلینڈ کے اگر ہم بات کریں نا انگلینڈ کے ٹیم ٹاؤس ہار گئی تھوڑا سا ایک تو وہ سائیکلوجیکل جو ایک ایڈوانٹیج یہاں ٹاؤس جیتنے والی ٹیموں کو مل رہا ہے وہ کھو دیا اس نے اس کے بعد بٹلر پہ یہ سوچ رہا تھے کہ بٹلر بہت اچھی انیس کھیلیں گے اچھا کچھ آج ہم نے نیوزرینڈ کی فیلڈنگ میں لیپسز بھی دیکھیں دیکھیں فورٹی ون وہ نہیں بنا پاتے ڈیویڈ ملان اگر ان کا آسان کیچ نہیں چھوڑ دیتے کون میں ان کے ہاتھ میں گیند آگئی تھی اور کیپر نورمیلی ایسا کیچ لیتے ہیں اور ٹورنمنٹ کا بڑا اچھا کیچ وہ لے چکے ہاں لے چکے زبر تھا سب سے اچھا کیچ جو ابھی تک ہے اچھا پھر ٹیم ساؤتی سے ایک کیچ چھوڑ گیا آخری گیند پر ایک کیچ چھوڑ گیا اس طرح ایسے سلوپی فیلڈنگ ہم نے کبھی نہیں دیکھی بیچ میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلویجن پر ایک سب سے ادھا رنز بچانے والی ٹیم کون سی تو نیوزیلینڈ کی تھی جو اکیس رنز بچا سکی تھی تو وہ بہت بڑی چیز تھی یہ غلطیاں کچھ ان سے ہوئی تھی اور پھر جب دو کھلاری آؤٹ ہوئے تو اس طرح تو ایسا لگا کہ آج ان کا دن ہی نہیں ہے یہ تو بالکل ہی ون سائٹڈ میچ ہو جائے گا لیکن پھر وہاں سے دیکھیں پارٹنرشپ کا بننا آپ ان کا وہ دیکھیں مستحقم کہتے ہیں نا کہ اتنے زیادہ سٹرونگ ہیں اندر سے کہ ان کو پتا تھا کہاں پر سلو ڈاؤن ہونا ہے کہاں پر ٹیم کو اس وقت یہ مارنا شروع کر دیتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ پچاس سنس پر پانچ آؤٹ ہو چکے ہوتے ہیں لیکن ایوریج ضرور پڑتا گیا ریکوائیڈ رنریٹ پڑتا گیا لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم دے دیا اس پلیٹ فارم کا آگے فائدہ اٹھا لیا نشم نے اور ہاتھ ماں پھولے بہتے ہیں انگلیج بولر کے مارگ بوٹ کی بھی پٹائی جارڈن کی بھی پٹائی کرس وقت سے بھی آخری اوور میں بیس رنز بنے ہیں جب وہ دیکھ رہے تھے جو اس کا سٹانس ہے بیٹسمن کا اپوزیشن لے کر کھڑا وائے وہ بیک فوٹ کے اوپر تب بھی اس کو گین نہیں ہوگی یہ پریشر کی وجہ سے اس وقت کے اوپر گین اس سے زیادہ ٹرابل نہیں کرے گا اس کے بوجود اس نے جب پٹکنے کی کوشش کی پریشر تو ہوتا ہے اور اس پریشر کو جس طرح نیوزیلینڈ ایسسٹین کی ہے نا جب دو آؤٹ ہو گئے تھے وہاں سے جس طرح اس سے سبق سکھنے چاہیے اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ نیوزیلینڈ کے ٹیم اندر سے کتنی سٹرونگ ہے اس کو کوئی ریٹ نہیں کر رہا تھا اس کو سمی فائنل پہنچنے کی باتیں بھی نہیں ہو رہی تھی کسی نے نہیں کہا تھا یہاں سے انڈیا پاکستان کی بات ہو رہی تھی وہاں سے انگلینڈ ویسٹ انڈیز کی بات ہو رہی تھی تو وہ تو بلکل وہ تھا ایسا ہی ہے تو لیٹسی فائنل میں پہنچ گئی ہے اور بہت اچھا کھیل کے پہنچی ہے اچھا کھیل کے پہنچی ہے بلکہ ٹھیک ہے کیویز نے آج بڑی اوٹشارڈنگ پہ پہنس دی ہے اور وہ ڈیزرف کرتے ہیں کہ وہ فائنل کے لیے کالیفائی کریں انگلینڈی ٹیپ نے بڑی اچھے کھڑیٹ کھیلی ہے لیکن ہم ایک بات بار بار دور آ رہے تھے کہ مشکلات پیش آئیں گی خاص طور پر بولنگ کے اندر اگر آپ جائیں گے سمی فائنل کے اندر اگر آپ کے پاس بولر نہیں ہے ملز کے انجرڈ ہونے کے بعد جس روئے بھی چلے گا ہے تو مشکلات آئیں گی ساؤت افریقہ کا میچ بہت کچھ انڈیکیٹ کر گیا تھا آپ اس بات سے کس تک مطفیق ہے یہ فرمائیں گے اچھا جب ہی بھائی ایک کام یہ کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد پھر آپ اس کے اوپر تجزیح کیجئے گا ایک بریک ہی طرف ہمیں یہاں پہ جانا ہوگا بریک سے جب واپس آتے ہیں تو گفتگو گیسٹلز لے کو یہی سا ہم جاری رکھیں گے ہم دیکھتے ہیں ہمارا پروگرم بریک پہ جانے سے پہلے آج کے ہونے مالے میچ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی نیوزلینڈ ورسز انگلینڈ اس کے اوپر میں چاہوں گا بس اب آخری بات جو ہم کر لیتے ہیں اس کے اوپر پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں جی بیٹنگ کی بات ہو رہی تھی انگلینڈ کی بیٹنگ کی بات ہو رہی تھی اور اچھی کروگر کھلی ہے اس کے اوپر میں چاہوں گا آخر میں اگر کمنٹ کرنا چاہے خاص طور پر موین علی نے بڑی آٹسٹانڈنگ بیٹنگ کی ہے لیکن نتیجہ فیور میں نہیں رہا موین علی نے کیاون نن جو ہے نا بہت مشکل وقت میں آکے بنائے اور کہہ کہتے ہیں ٹیم کو سمالہ دیا ہے لیکن بس یہ کہنا چاہیے کہ نیوزلینڈ جو ہے نا جب یہ ٹورنمنٹ شروع ہوا تھا تو ایک میچ وہ ہارا ہے وہی پاکستان سے اس کے بعد جو ہر سے پیچھے پلٹ کرنیل دے گا اور وہ آج دیکھیں فائنل میں پہنچ گیا ہے جیسے کہ ہم توقعات کر رہے تھے انگلینڈ کی ٹیم گوکے بہت بڑی تھی اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن جاہر ہے کہ ان کے کھراریوں نے اس طرح ڈیلیور نہیں کیا جس طرح کہ مضبوط آساب کے ساتھ نیوزلینڈ میں کھراریوں نے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آساب شکر مقابلے میں نیوزلینڈ جیت گیا اور مبارک بات دیتے ہیں نیوزلینڈ کو کیوی ٹیم کو ان کی پوری مینجمنٹ جی جناب آپ تھوڑی سی بات ہو جائے کچھ خبروں کے حوالے سے پھر بات کریں گے اگلے سمی فائنل کے حوالے سے جو پاکستان کا مقابلہ آسٹریلیا سے جی وہ کونشی ایسی خبر ہے جس کے بارے میں آپ وہ کیا کہتے ہیں چرچہ کرنا چاہ رہے تھے ہم اتنا اچھا میچ تھا کہ یاسر شاید ہم لوگ بھول گئے تھے ہمارا سمی فائنل ہے پاکستان مقابلہ آسٹریلیا جو نیوز آ رہی ہے وہ تھوڑی سی تشویشناک یہ ہے کہ پاکستان کی جو وکٹ کیپر ہیں محمد رزوان اور میڈل آر بیٹس میں شویب ملک دونوں کو زکام ہو گیا ہے اور بخار بھی ہلکا آج پریکٹس سیشن میں سنی لیا دونوں نے تو ان دونوں کا ڈاؤٹ ہے کل گیارہ بجے جب ڈاکٹر ان کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے تو تھوڑا سا یہ کنسن ہے اور دونوں امپورنٹ پلئے ہیں آپ کو پتہ ہے خاص طور سے رزوان اور پھر ملک نے جس طرح پرفارمنس دی تھی تو یہ ایک نیوز ہے جو میڈیا پر چل رہی ہے اور ایک ٹیلویجین چینلن کو ریپورٹر ابو بگر بلال نے دوبہی سے بھی براہ راز دی ہے تو اس میں کافی حد تک صدا کھاتے ہیں وہ دونوں آئے نہیں تھے اور پتہ یہی چلے اب اللہ کرے کہ یہ ہلکا پھلکا ہو اور وہ دونوں کمل فٹ ہو کہ ان دونوں کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے تو ایک یہ نیوز ہے جو میں نے کہا آپ سے شیئر کرنے ہو دوسری طرح بات ہوگی ہم ذرا اسٹریلیا کے حوالے سے اتنا زیادہ ٹورنمنٹ کے اندر کوئی خاص پرفارمنس تو نہیں رہی نہ وہ فیورٹس میں شامل رہے لیکن آسابی جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ انہیں مقاملہ ہوتا ہے اس میں جس کے آساب مضبوط ہوتے ہیں وہ ورکم کر لیتا ہے پاکستان نے اس میں ریکارڈ پرفارمنس دی ٹورنمنٹ کے اندر اس سے زیادہ شامدار پرفارمنس ماضی میں کمی نہیں دی یہ ذرا فرمائیے گا کہ آسٹریلیا کے خلاف جیسے باتیں ہو رہی ہیں کہ آسابی مقابلہ ہوتا ہے تو ان کے جو کھلاڑی ہیں مشکل میچز کے اندر اچھا پرفارمنس آپ کی کیا رائے بتائیں دیکھیں اگر ہم آسٹریلیا سے بات کرتے ہیں کل پاکستان آسٹریلیا کا سیمی فائنل ہے تو آسٹریلیا سے جو بھی آساب شکن مقابلے ہوئے ہیں یا جنہیں ہم آئی سی سی ایونٹس پر ناک آٹ مقابلے کہتے ہیں کوارڈر فائنل سیمی فائنل یا فائنل تو اس میں آسٹریلیا کے ٹیم معاف کیجے گا اس میں آسٹریلیا کے ٹیم نے ہر مرتبہ پاکستان کو شکست دیا انفورچنیٹی یہ بہت انفورچنیٹ ہے اسی طرح جس طرح ورلڈ کپ میں ہم بھارت سے کبھی نہیں جیتے دیکھیں نائنٹین ایٹی سیمن لاہور میں سیمی فائنل عمران خان کپتان پاکستانی ٹیم ہار گئی نائنٹین نائنٹین ورلڈ کا فائنل پاکستانی ٹیم نے لیگ میچ میں ہرائیدہ اسٹریلیا کو اور وہ جو آن جہانی کمینتیٹ ہے ٹونی گریگ وہ کہہ رہے تھے کہ ایوٹھنگ لوگ سیٹ پاکستانی وکٹری انلیس انتیل درماتک کلیپ اور وہی ہوا ڈرامائی بیٹنگ کلیپس ہوا پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی بہت چرچہ ہوا اس میچ کے حوالے سے بہت سارے دیگر معاملات کو لے کر بھی ڈے نائٹ میچ تھا ڈے میں ختم ہو گیا بہت سارے ہم بھی ینگ ہوتے تھے وہاں پر بار بی کیو کا پروگرام بنائے تھا سب کچھ شیٹرڈ ہو گیا بہت افسوسناک اس کے بعد ہم دو ہزار دس ورلڈ کپ سیمی فائنل ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جو آپ کو یاد ہے کہ مایکل حسی نے تئیس لینز بنا دیئے تھے آخری غور میں ناممکن کو ممکن کر دیا تھا اس کے بعد ایک دو ہزار پندرہ ورلڈ کپ کارٹر فائنل اس میں خیر ہم فیورٹ تھے بھی نہیں آسٹریلیا تھی آسٹریلیا ورلڈ چیمپین بھی بنی تھی لیکن یہ تین اوکیزن تو ایسے تھے جس میں ہم فیورٹ تھے اور ہم ہار گئے تھے لیکن ناک آؤٹ میں ہم کبھی نہیں دیتے ننوے پہ بھی ہم فیورٹ تھے بلکل ننوے ہم فیورٹ تھے ہم نے اس کو ہرایا تھا ہرایا تھا ہم نے تو اس کو تو یہ چاروں موقع جو تھے نا یہ آئی سی سی ایوینڈ میں جب بھی ناک آؤٹ کا مرحلک آیا ہم نہیں ہرا سکے آسٹریلیا کو لیکن جیسے اس جنگز کو ہم نے توڑا ہے تو اب اس جنگز کو بھی انشاءاللہ توڑ دیں گے کیونکہ پاکستانی ٹیم بلکل ڈیفرنٹ نظر آ رہی ہے اور بابر آدم شکست تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے تو ایزے پاکستانی ہم سب دعا کر رہے ہیں اور ہماری ساری نیک تمنہ پاکستان کے ساتھ ہیں یہ جنگز کو ٹوٹنا چاہیے اور آگے چل کے پھر تھوڑی سے اور بات کریں انشاءاللہ یہ جنگز اگر ٹوٹے گی تو اقینا فائنل کے لیے تو کالیفائی کر ہی جائیں گے لیکن امکانات بہت بڑھ جائیں گے کیونکہ نیوزلینڈ کی ٹیم کو ابھی تک شکست دینے والی ٹیم جو ہے وہ صرف پاکستان کے ٹیم ہے اور فائنل کے اندر گو کے اچھا مقابلہ متوقع ہے لیکن پاکستانی ٹیم پھر بہت ایک الگ روپ میں نظر آئے گی یہ میرے خیال میں ایک آخری ہرڈل ہے یہ ایک آخری بیریر ہے جس کو کروڑ کرنا ہے اور اگر اس کو کروڑ کر لیتے ہیں تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے جنگز ختم ہوتا ہے جی جمعی بھائی آپ کی راہ ہے دیکھیں کہ کل جو پاکستان اور آسٹلیہ کو جو مقابلہ ہے وہ یقینی طور پر اسی طرح کا ہونے کے چانسز ہیں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طرح پاکستانی ٹیم جو ہے وہ ناقابل شکست رہی ہے اس ٹورنمنٹ کے اندر جبکہ آسٹلیہ جو ہے وہ اپنا میچ جو ہے وہ بری طرح سے ہارائنگ لینڈ سے تو اس چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جو پاسٹ میں جو مقابلے ہوئے اور اب جو یہ ٹی ٹوینٹی کی جو کرکٹ ہے یہ دیکھیں نا جیسے آج کا مقابلہ تھا تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ میچ نیزولینٹ جیت جائے گا لیکن آخر کے چار اور میں نقشہ پلڑی ہے اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس جو بیٹنگ میں ڈیپ تھے نا ساتھ میں آٹھ میں نمبر کے اوپر شاداب اور عماد وسیم آ کے بیٹنگ کرتے ہیں یہ بہت بڑا مطلب یہ کہ پاکستان کو اس کا وہ جاتا ہے فیور دوسرا یہ کہ ان کی جو باولنگ ہے آسٹلیہ کی یقینی طور پر وہ اچھی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ نیزولینڈ کے بعد اگر پاکستان نیزولینڈ اور آسٹلیہ یہ تین ٹیموں کی باولنگ جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے آسٹلیہ کی باولنگ انڈینڈ کی باولنگ کا تو یہ تھا کہ جب بھی ان پر دباؤ آیا نا تو وہ اتنی اچھی باولنگ نہیں کر سکے باولنگ اور بیٹنگ جو ہے نا دیکھیں کھلاری کا پتہ ہی دباؤ میں چلتا ہے جب آپ کے اوپر دباؤ ہو تو آپ اچھی باولنگ کریں جب دباؤ ہو تو اچھی بیٹنگ کریں تو کھلاری کا مطلب پتہ چلتا ہے کل جو میچ ہونے جا رہا ہے تو ہمارے جو اوپنر ہیں نا ان پر بہت ہم جانا ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپنر جو ہے وہ اچھی کارکردی کی دکھائیں اگر یہ ہمارے اوپنر اچھی کارکردی کی دکھاتے ہیں تو یقینی طور پر جو ہمارے میڈل آرڈر ہے وہ سب لڑکے فارم میں اور امید ہے کہ کل جو ہے اچھی مطلبی کے بیٹنگ کا مظاہرہ کریں گے اور کوشش کیے کہ آصف تک بات اگر نہ جائے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ آصف تک بات جاتی ہے تو خطرے کی گھنٹی بھی بج رہی ہوتی ہے یہ بہت ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں کی جو بیٹنگ ہے وہ بھی فارم میں آگئی ہے تو بارال مقابلہ تو مجھے بہت زبردست جو نا جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ یہ بھی مقابلہ سہی فائنلل میں ٹیم میں اچھی آتی ہیں اور مطلب توقعات کے مطابق آئی ہیں ٹیم میں بلکہ ٹھیک ہے نیوزیلینڈ کو ہم مطلب نہیں لیکن جب نیوزیلینڈ ایک دو میچ کھیلا تو اس کے بعد اندازہ ہو گیا تھا جائر بھارت تو بار ہو گیا تھا اس گروپ سے ان دونوں ٹیم ہونے آنا تھا خیر بہت اگر مگر رہی لیکن اس کے بعد جو ہے یہ مطلب فائنلی جو ہے آج نیوزیلینڈ فائنل نے پہنچ گیا اور کل انشاءاللہ امید یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا ہماری تو خواہش یہ ہے کہ پاکستان بارے لی کے کھیل ہے کھیل کو کھیل کے انداز میں لینا چاہیے لیکن ہماری خواہش اس پوری قوم کی خواہش یہی ہے کہ پاکستان کل جو ہے وہ شاندار کھیل کا مظاہرہ کرے اور جو صلاحیت ہیں ان کے اندر ہیں وہ بروے کار لائے اور گراؤن کے اندر جو ہے نا وہ بتائے کہ ہم جو ہے نا اس ٹورنمنٹ کی سب سے بہترین سائیڈ اب یہ بتائیے گا کہ اگر پہلے بیٹنگ کرتے ہیں ابھی تک جو کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ زیادہ ہم تجربے کرنے سے گھبراتے ہیں آصف علی کا رول ہم نے دیکھا ایک پنچ ہٹر کی احسیت سے ہم نے اس کو نیچے استعمال کیا اگر بائی چوئس اگر آپ کو اس کو اوپر کھلانا پڑ جائے کیا آپ یہ رسک لے سکتے ہیں کہ فخر زمان کو اس ٹائم جب ارلی وکیٹ اگر خدا نہ کرے گی تو ہم صرف ایک وہ ہے بات کر رہے ہیں کہ اگر جلدی وکیٹ گر جاتی ہے کیا اوپر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا آپ کو وہاں پر اتنا افیکٹیو ہوگا جتنا ڈاؤن آرڈر کے اندر ہے کیونکہ سیچویشن کوئی بھی ہو سکتی ہے کیا کہیں گے آپ ٹھیک ہے پلین بی تو ہر وقت تیار رکھنا چاہیے آپ کو کسی بھی کھلانی کے ساتھ کچھ ہو سکتا جیسا ہم نیو سن رہے ہیں شوئب ملک کی اور ازوان کی تو امید تو یہ ہے کہ فٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ کھیلیں گے لیکن گاڈ فاربٹ نہیں کھیل پاتے تو فخر کو اوپن کرنا چاہیے ہیدر علی کو ون ڈاؤن آنا چاہیے اگر ایسا کچھ ہوتا ہے اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو یہاں دیکھیں ابھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا دوہزار پندرہ ورلڈ کپ کا کارٹر فائنل جس میں آخری مرتبہ ہم کسی آئی سی سی ایونٹ میں ناک آٹ مارے لے پہ ہارے ہیں میں اس میچ کو دیکھ رہا تھا اس میچ میں جتنے پاکستانی کھلاڑی تھے نا ان میں سے کوئی بھی کھلاڑی اس وقت پلائنگ الیون میں نہیں ہے سرفراز احمد اس میچ میں تھے لیکن وہ پلائنگ الیون میں ابھی تک نہیں ہے لیکن وہ جو آسٹریلی کی ٹیم تھی نا اس کے چھے کھلاڑی اس دوہزار پندرہ کے کارٹر فائنل میں تھے ڈیویڈ وارنر ایرن فرنچ اسٹیون سمت گلین میکسول میچل سٹارک اور جوش ہیزل وڈ اور ہیزل وڈ نے چار وقت لی تھی مین آف دا میچ رہے تھے اسٹیون سمت نے پیسر ٹرنز بنائے تھے یہ میں صرف یاد اشت میں بتا رہا ہوں کہ وہ آخری جو مائچ ہوا تھا نہیں ہمارے پاس کوئی پلائنگ الیون میں نہیں ہے ان کے چھے کھلے نہیں آدیس زیادہ ٹیم ان کے ابھی یہاں موجود ہے پلس ان کے ساتھ پیٹ کمینز مل جائیں گے مارکس اسوائنس مل جائیں گے ایڈم زیمپا مل جائیں گے تو ظاہر ہے ٹیم تو ان کی تجربہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ فرق ہے لیکن یو ہی ہے یو ہی میں پاکستان دوہزار سولہ سے کوئی میچ ہارا نہیں ہے ٹیونٹی پاکستان اس ٹورنمنٹ میں بھی کوئی میچ ہارا نہیں ہے حسلے بہت بلند ہیں اور پاکستان جس طرح ڈیفرنٹ ٹیم ہمیں نظر آ رہی ہے کوئی افن بٹس ہوئی نہیں اس دفعہ پاکستان سب سے پہلے پہنچ گیا اپنے پانچوں میچ جیت گیا ہر طرح سے اچھا جا رہا ہے تو آسٹریلیا کو اس بات کا پتہ ہے اور ایک ڈیوڈ بونر نے جو ابھی فارم میں آئے ہیں باقی ان کے کھلاری اتنی فارم میں نہیں ہیں ان کے جو تین سٹرائک بولن ہیں نا کامیز سٹارک اور ہیزل وڈ یہ تینوں پوری طرح سے اٹیک کریں گے پاکستان کے اپننگ پارٹنشپ پہ وہ جو ابتدائی اوورز ہیں اس میں اگر بابا رازم رزوان یہ جو بھی ہوتے ہیں وہ اپنی وکٹیں بچا لیتے ہیں تیس سالے سنس پاکستان سکور کر لیتا ہے تو اس کے بعد پھر اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد پھر پاکستانی سیٹ ہو جائیں گے سپیشلی بابا رازم کی ویگٹ نہیں جانی چاہیے اگر رزوان نہیں کھلیں گے تو پھر تو بابا رازم کی اور اپورٹرز بڑھی آتی ہے پھر وہاں پہ فخر کو اپنا کردار آدھا کرنا پڑے گا حفیظ کو اپنا کردار آدھا کرنا پڑے گا سب کو شہر ملک ہوتے ہیں تو ان کو اپنا کردار آدھا کرنا پڑے گا کسی نیک لڑے کو موقع ملتا ہے تو اس کو بھی گولڈن اپورچنیٹی سمجھ کے اس کو بھی اپنا کردار آدھا کرنا پڑے گا تو یہ جو سب سے بڑا ایشیو نظر آ رہا ہے وہ جو ان کے تین فاظ بولے ہیں جو دنیا کے معنی میں سٹرائک بولر ہیں ان سے کسی کو کوئی وہ نہیں ہے وہ تینوں سٹرائک بولر پوری طرح سے حملہ کریں گے پاکستان کی اپنی پارٹنشپ پہ اور ٹاپ آرڈرز پہ وہ دیپینڈ کرتا ہے اس سیچویشن کو کس طرح کیٹر کرتا ہے اچھا ایک مسئلہ ہمارے ساتھ رہا ہے تھراؤوٹ دی ٹارنمنٹ وہ یہ کہ بیٹنگ پرفارمنسز آؤٹسٹینڈنگ رہی ہیں بہت وہی بات جس سے پہلے بھی ہوتی آئی ہے شروع کے دس سوور اور اسپیشلی پار پلے بہت سلو رن ریٹ کے ساتھ پاکستان نے سٹارٹ کر رہا ہے دو کے بڑا دیفنسیف مورٹ کے اوپر ہے اور یہ کہیں نہ کہیں اس کو کام بھی آیا ہے دس سوور کے بعد اقدم گیر چینج ہوتا ہے لیکن اگنس آسٹریلیا جیسے بھی بتایا کہ پروائیڈڈ جس طرح کے تین فاس بولرز ہیں اگر حاوی ہو گئے تو پھر کم بیک کرنا مشکل ہوگا اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے دیکھیں اب تک جو ہم نے میٹس دیکھے ہیں اس کے اندر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ شروع کے اندر اتنے رن جو ہے نا وہ نہیں بن رہے آج بھی جو ہے نا دس سوور میں سلسلٹ رن بنے جو انگلینڈ جب بیٹنگ کرنا تھا انگلینڈ نے آخر کے دس آور میں نائنٹی نائن رن بنائے تو اس چیز کو اگر آپ مدنے نظر رکھیں اگر آپ کے پاس دیکھیں ان وکٹوں کے اوپر یہ چیز جو نا نظر آئی ہے کہ اگر آپ کے پاس وکٹ ان ہینڈ ہے تو پھر آپ جو ہے نا دس آور میں سو رن کر سکتے ہیں ساٹھ ستر رنہ رگ آپ دس آور میں کرتے ہیں تو آپ جو ہے نا آگے جا کے ایک سو دس آور سو رن کر کے ایک سو ستر ایک سو اسی رن کا ٹارگٹ بورٹ پہ سیٹ کر سکتے ہیں اس چیز کو مدنے نظر رکھتے ہوئے اپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہماری جو وکٹیں نا دیکھیں میں نے یہ جو نا انہوں نے کیا ہے آج جو میچ ہوئے نیزولینڈ کا اس کے اندر انہوں نے مطلب وہ میچ کو قریب لے کے گئے ہیں تیرہ پہ دو آورٹ ہو گئے اگر وہ آ کے مارنا شروع کرتے ہیں پجاسے پانچ سوری بڑی بھو جاتی ہے پرابلم لیکن اب کیا ہوا نکال گئے میچ تو اسی طرح اگر مطلب پاکستان پہلے بیٹنگ کرے تو اسی طرح جانا چاہیے اور اگر بیٹنگ بعد میں کرے تو چاہے پہلے بیٹنگ کرے چاہے بعد میں بیٹنگ کرے تو پلاننگ جو ہے نا اس کی جس طرح نیزولینڈ اگر ٹوز جیت کے ان کو بیٹنگ کرائی ہے تو وہ ایک پلاننگ کے تحت گئے نا اور میچ کو نکال گئے اسی طرح ہمارے جو کفتان جو بھی فیضلہ کرے تمام کھلاری کو اس کو بیٹنگ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق جو ہے نا جو بھی آپ کے سلائیتیں وہ گراؤنڈ میں دکھائیں گراؤنڈ میں دکھائیں تاکہ جو ہے انشاءاللہ 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 پاکستان کل سواتے بن کریں اچھا اب ایک آسٹریلیا کی ٹیم کی میں دیکھ رہا تھا ایک تجزیہ خوار ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے تھے کہ جناب آسٹریلیا کا بڑا ہوسٹائل آٹیٹیوڈ ہوتا ہے خاص طور پر جب آپ اس طرح کے میچز میں جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے یہ کہ آپ اسی طرح جو ریعک کریں آپ جا کر ان کو آنکھیں بھی دکھائیں جب آپ کو مار لگ رہی ہو تو آپ نے جا کر ان سے ایسا نہیں ہے کہ سر کھو جاتے ہوئے جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ اکثر وہ آپ کا بچہ جو ہے حسن علی اس کو مار پڑی ہوتی ہے اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا کسی چیز کا لیکن یہاں پر آپ کو اپنے بوڈی لانگویج کو بھی چینج کرنا پڑے گا آپ کو یہ ان پہ نفسیاتی برتری اگر چاہیے تو یہ ساری چیزیں اڈاپ کرنی پڑیں گی آپ کی کیا رائے اس بارے میں یہ ساری چیزیں یقیناً آج مورٹرن کرکٹ میں میٹر تو بڑی کرتی ہیں جیسا سلجنگ ہوتی ہے جب کوئی اچھا کھیل رہا ہوتا ہے پیچھے سا آوازیں بھی لگا رہے ہوتے ہیں اسٹریلیا کی ٹیم اس چیز میں بہت آگئے اور وہ جانتی ہے کہ کس طرح پریشر ڈیولپ کرنا ہے جس کے بعد جو ہے وہ غلطیاں ہوتی ہیں یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا جب بھی ٹیم میں اسٹریلیا جاتی ہیں یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے انگلینڈ سے بھی پاکستان سے بھی ان کا کام یہی ہے سلائجنگ میں تو وہ ماہر ہیں اس میں تو کوئی شکل نہیں ہے اور کافی حد تک پریشر میں لیتے ہیں ان کی پرانی ٹیکٹک سے لیکن کل اسٹریلیا کا جو فاس بولر ہیں وہ اپنے جارہے ہیں رنگ تو دکھائیں گے ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ پاکستان کی کپتان کو جلدی آؤٹ کریں اور ٹاپ آرڈر کو جلدی پویلنگ بھیجیں وہی ہے کہ ان کے پاس طریقہ ہے جس سے وہ بج سکتے یا ان کے کسی طرح میچ میں اگر وہ جیتنا چاہیں گے تو تینوں فاس بولر جائیں گے تو اپنی پوری خواست سے جا رہے ہیں نا تو نظر آئیں گے ہوسٹائل اٹیک ہوگا لیکن اس کو ادھر کانٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس بابا رازم موجود ہیں ٹورنمنٹ کے ٹاپ اسکورر ہیں سب سے زیادہ ففٹیز بنائی ہیں نمبر ون ہیں ایک ہزار رنگ سب سے زیادہ جلدی بنائے ہیں نمبر ون بیٹر بھی ہو گئے ہیں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے تو یہ جیسے بابا رازم نے ابھی تک میچوں میں کیا ہے نا ان دو میچوں میں بھی بابا رازم سے اسی امیدہ کار کردگی کی لیکن شروع میں ہم مستقل بات کر رہے ہیں کہ بابا اور رزوان کے سٹرائک ریٹ کم ہوتا ہے لیکن اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ان کا سٹرائک ریٹ کم بھی ہوتا ہے تو بھی سب سے اچھے ہوتے ہیں دس وکٹوں سے جیت لیا ایک سو باون کی پارٹنرشپ کر دی سو کی پارٹنرشپ پانچ مرتبہ کر چکے ہیں یہ بھی ریکارڈ ہے تو لگتا ہے یہ ہے کہ سٹرائک ریٹ ضرور سا کم ہوتا ہے لیکن جو بکٹیں بچ جاتی ہیں اس سے بڑا ڈانٹی جو جاتا ہے اس کے بعد آگے آگے گیارہ کے گیارہ بعد میں نو بیٹھے ہوتے ہیں سب کے پاس موقع ہوتا ہے اور پھر وہی ہوتا ہے کہ دس وبر میں تیرہ کیفریس سے بھی کھیلیں ایک سو تیس رنز بھی بنیں تو وہ بہت ضروری ہے تو ایک تو پہلی دعا یہ ہے کہ دونوں کھلڑی ہمارے فٹ ہوں اور انشاءاللہ پوری ٹیم کھیلے جو ہم چاہتے ہیں اور دوسری یہ ہے کہ بابا رازم ایک بار پھر دونوں میچوں میں پاکستان سیمی فائنل جیتے ہیں فائنل میں بھی بابا رازم کو دو اور میچ کرنا ہے تو پھر ورک کپ کہیں نہیں گیا ٹھیک ہے جی نیچے تھوڑی سی بیٹنگ کی بات کر لیں بہت زیادہ ڈیو ہو چکا ہے فخر زمان کی اوپر خاص طور پر اب تک کی جو پرفارمنس رہی ہے چلیں لیٹ گو کرتے ہیں سیمی فائنل اور فائنل بڑے امپورٹن میچے سے سیمی فائنل میں آپ کو کرنا پڑے گا بائی اینی مین آپ کو جانا ہے اب اگر اوپر سے اگر کوئی بیٹسمن آؤٹ ہو جاتا ہے تو آپ اوپنر ہی ہوتے ہیں وہاں پر ابھی تک کوئی چیز نظر نہیں آئی ہے اگر اس میں اگر ریکوری نہیں ہوئی تو یہ آپ کے پاس لاس چانس ہے ٹی ٹوانٹی میں آپ کے پاس ویسے ہی جائش نہیں ہوتی یہ تو بات آپ کی بلکل درست ہے اس لیے کہ فخر زمان بہت امپورٹنٹ پلئر ہیں اور ایسے پلئر ہیں کہ جب وہ فنش کرتے ہیں تو ایک سو ساٹھ ایک سو پچاس کے سٹرائک ریٹ سے فنش کرتے ہیں ایسے پلئر کے ہمیں اوپر ضرور ہوتا ہے اس کے بعد حفیظ ہیں حفیظ بھی مطلب اسی انداز میں کھیلتے ہیں اور شیب ملی نے تو اپنی جھلک اور آسف نے جھلک دکھا دی ٹیم تو آپ کی پوری مطلبی کے فارم میں آج آپ دیکھ لیں نیزولینڈ کے چھے میں سے تین بیٹسمنٹ چلے ہیں انہوں نے چیس کر لیا بات یہ یہ ساری جو ذمہداری آپ پر آئے وہ پوری کریں دیکھیں شویب ملی کے اوپر آئے پوری کریں آسف پر آئے اس نے پوری کر دی تو اسی طرح جو فخر زمان ہے ان کا جو نا اب یہ چلنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر یہ چلیں گے اوپر سے دیکھیں اوپر اگر کوئی وکٹ گرتی ہے تو فخر زمان کا چلنا بہت ضروری ہے پھر حفیظ بھی رنگ کر رہے ہیں تیس رنگ کیے اس کے بعد آئے دوسرے مہتنے بھی رنگ کیے پھر تو یہ جو ہماری ابھی تک ہمارے جو لور آرڈر ہے اس کے اوپر اتنا زیادہ وہ آئے نہیں ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر والے اگر رنگ کر جائیں دیکھیں آپ نے کہا نا اب ایک سوال کہتا آپ آصف کا کہ ان کو اوپر ویڈنگ کریں میں آپ کو بتاؤں کہ آصف کے لیے آئیڈیل پوزیشن یہ ہے کہ اس کو چار آور ملیں کھیلنے کے لیے اگر وہ چار آور اس کو ملتے ہیں کھیلنے کے لیے تو یہ پاکستان کے بھی حق میں کہ اگر وہ چار آور کھیلتے ہیں چار آور میں پچاس رنگ کرتے ہیں وہ مل کے یا شویب ملک مل کے تو اگر ہم شروع کے آور میں ساٹھ ستہ رنگ کرتے ہیں تو ہماری لیے اگر ویکنڈین ہینڈ دے ایک سو دس رن سو رنگ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے اور اگر ایک سو اسی رنگ کرتے ہیں تو ایک سو اسی رنگ پاکستان دیکھیں یہ بات ضرور ہے کہ ان کے بولر اچھے ہیں لیکن ہمارے بولر بھی اس ٹرنم میں بہت اچھی بولنگ کر گئے چاہے آپ دیکھیں مطلب حارس رعوب جو ہے نا اس نے بہت اچھی بولنگ کیئے سوائے حسن کے لیکن حسن کو جب نیا بول دیا تو اس نے بولنگ اچھی کی پھر شاہنشاہ فریدی ہے پھر آپ کے پاس جو نا ماد وسیم ہے سرکل میں گیند کرنے والا پھر شاداب ہے تو مطلب آپ کے پاس جو نا مطلب حفیظ ہے مجھے لگتا ہے کہ آسٹریلی خلاف جو نا کیونکہ ڈیویڈ وارنر آتے ہیں اوپن کرنے تو ممکن ہے کہ حفیظ سے کرائیں گے اوپر کے ایک دو لڑکوں کی فارم ہے باقی جو ہے جو سب سے خطرناک میں سمجھتا ہوں ٹی ٹوئنٹی کا جو پلئر ہے میکس ویل وہ نہیں چللا ہے بلکل ہے سمجھے نا اور پھر جو ان کا کپتان ہے وہ بھی زیادہ کوئی بڑی انگی انہوں نے نہیں کھیلی ہے مویڈ اسپیٹ نے بھی کوئی ایسی بڑی انگی نہیں کھیلی ہے وارنر نے کھیلی ہے یا پھر جو ہے کہہ کہتے ہیں مچھل ماہ وہ بھی ہنڈر پرسنٹ نہیں تھی اس لیے ہم مطلب یہ دیکھیں پاکستان کے بالنگ بھی کوئی اتنی ہلکی نہیں ہے اور کمزور نہیں ہے اور پاکستان ایک ڈیفرنٹ روپ میں نظر آیا ہے اس ٹورنرمنٹ کے اندر اور اس کی جو کار کردے گی ہے بینڈنگ میں بالنگ میں فردلنگ میں تیونوں میں جو ہے نا وہ لا جواب ہے تو انشاءاللہ امید تو یہ ہے ہسٹری جو ہے وہ چینج ہو رہا جا رہی ہے بہت اچھی بلکل جس طرح دوہزار ستہ کی چیمپئنز ٹروفی میں ڈیفرنٹ نظر آ رہی تھی اور سب ٹیموں کرا کر ہم فائنل میں انڈیا کرا کر جیت لیا تھا اسی طرح کی کوئی چیز نظر آ رہی ہے تو امید بہت اچھی رکھتے ہیں دیکھیں ایٹس ای ففٹی ففٹی کانٹیس ہم اس کو کسی طرح میں وہ نہیں دیں گے آج بھی ففٹی ففٹی آکے ففٹی ففٹی اس لیے اس کو جنگز کو توڑنا ہوگا لیکن پاکستانی ٹیم جس طرح تے کھیل رہی ہے دیکھیں کل حفیظ کو بھی اپنی انگز دکھانی ہوگی شاید ان کے لیے آخری موقع یا سیکنڈ لاس موقع ہو سکتا ہے ان کے لیے پاکستان کو رپیزنٹ کرنے کا وہ ابھی بنگلہ دیج بھی نہیں جا رہے کہ وہاں کچھ کھیلیں تو بہتر یہ کل حفیظ کی طرف سے ہم کوئی ایسی انگز دیکھیں خدا نہ کرے اگر اگر کوئی موقع ملتا اوپن کرنے کا تو جو چیمپنس ٹوفی کے فائنل میں انہوں نے سوکھ کیے تھے وہ بڑے میچوں کے خلاڑی کہلاتے ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں ہاں تو یہ دیکھیں پاکستانی ٹیم ہر لحاظ سے بہت اچھی ہے جو ایفٹ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے تھا مائیکل وان کہ انگلینڈ کو اگر کوئی ٹیم ہرا سکتی ہے تو پاکستان کی ٹیم میں جو ہرا سکتی ہے انگلینڈ بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا شروع میں جس طرح پاکستان نے جب اپنے انڈیا کو اور نیوزرینڈ کو ہرایا تو سب نے دیکھ لیا تھا بہت خطرناک ہے تو دعا یہی کرتے ہیں کہ پاکستان جیتے گا اور شاید تیسرا فائنل ہوگا پاکستان کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کائیٹنگ سے تو ہاں دوہزار ساتھ میں فائنل کھیلے تھے دوہزاروں جیتے تھے اور پہلا سب سے کھیلے تھے سب سے پہلا دوہزار ساتھ کا یہ بالکل صحیح ہے تو انشاءاللہ امید بہت اچھی رکھتے ہیں اور آئیں گے تو مسکراتے ہوئے چہروں کے ساتھ کل کل جب پروگرام کا آغاز ہوگا تو انشاءاللہ مسکراتے چہروں کے ساتھ ہوگا جنمی بھائی تینکیو سو بھائی بہت شکریہ آپ کا امانی بھائی آپ کا بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے اور ہمارے جو ایکسپرٹ یہاں پر موجود ہیں ان کی کہی ہوئی باتیں سو فیصد تو نہیں ہیں لیکن اٹھانوے فیصد جو ہے وہ ایسے ہی ہیں باتیں جو ہے وہ بلکل صحیح ثابت ہوئی ہیں تو جناب یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا اب دو میچز رہے گا یعنی کہ ایک سمی فائنل پاکستان کا اور جو جیتے گا وہ فائنل میں نیوز لیٹ کا سامنا کرے گا تو یہ دو میچز جو ہے یہ ابھی باقی ہیں تو انشاءاللہ کل جب ہم حاضر ہوں گے تو کل کے میچ کے حوالے سے تفصیل ہماری گفتگو ہوگی اور جیسا بھی منیر بھائی نے کہا کہ انشاءاللہ کل جب ہم یہاں پر پروگرام سٹارٹ کریں گے تو ہستے چہروں کے ساتھ کریں گے اور ایک خوشکبری ہمارے پاس ہوگی اللہ نے چاہتا ہے جس طرح ہماری کامیابی کا تسلسل اس وقت جاری ہے وہ سلسلہ کل بھی انشاءاللہ پاکستانی ٹیمز کو جاری رکھے یہ ہم سب کی دعا ہے اور اسی دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیئے کل دوبارہ ملکات ہوگی محمد یاسر کو ہمارے ایکسپرٹ پینل کو اور ہماری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نے پاک ہمارے پاکستانی